اور امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے راشترپتی شناب میں کورونا سب سے بڑا مددہ بنتا دیکھ رہا ہے راشترپتی ڈونال ٹرامپ بچا ورصفائی کی مدرہ میں ہے ڈیموکریٹ کانڈیٹ بائی ڈین نے شکروبار کو کہا کورونا کو قابو کرنے کے معاملے میں ٹرامپ پرشاہ سن ناکام ہے اگر میں راشترپتی بنا تو ہر امریکوں کو مفت میں ویکسین لگائی جائے گی بھلے ہی اس کا بیما ہو یا نہ ہو بھارت ہوئی امریکہ کورونا کا اب راجنیتک استعمال ہو رہا ہے بیار جناب فری کورونا ویکسین کا وعدہ کرنے کے بعد امریکہ میں اگلے مہینے ہونے والے راشترپتی شناب سے پہلے ڈیموکریٹک امیدواز جو بجن نے شکروبار کو وعدہ کیا کہ اگر ان کی جیت ہوئی تو اس سارے دیش واسیوں کے لیے کورونا وائرس کی ویکسین مفت کر دیکھیں انہوں نے وائرس سے آگے نکلنے کی رنڈیتی میں اسے ایک حصہ بتایا بجن نے کہا کہ ایک بار ہمیں سرکشت اور حصہ دار ویکسین مل جائے تو یہ ہر کسی کے لیے مفت ہونی چاہیے چاہیں آپ کا بیمہ ہو یا نہیں بجن نے ڈیبیٹ میں کہا کہ اگر وہ جیتے تو سب سے پہلے راشترپتی لاغو کریں گے جس سے وائرس کی چنوٹیوں سے پار پایا جا سکے انہوں نے کہا کہ اس پہ سبھی پچاس راجیوں کے گورنر کے ساتھ مشورہ بھی کیا جائے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ جیتنے پر وہ کانگریس سے اپیل کریں گے کہ وائرس سے نپٹنے کے لیے ایک بڑے بل کو پارت کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیڈرل عمارتوں اور انٹرسٹریٹ ٹرانسپورٹ میں ماس ہنیوارے ہو نیشنٹ ٹیسٹنگ پلان لاغو کیا جائے تیسری پریسیڈنشل ڈیبیٹ کے بعد بجن دیلاویر کے ویلمنگٹن پہنچے یہاں ریلی کے دوران کہا ٹرم کہتے ہیں کہ انہوں نے کرونا کا باقوبی مقابلہ کیا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مدے پر وہ ناکام رہے اگر یہ کامیابی ہے تو ناکامی کیسی ہوگی اس پر ہر امریکی کو ویچار کرنا ہوگا جب بھی ہمیں سرکشت اور اثردار ویکسین ملے گی میں وعدہ کرتا ہوں ہر امریکی کو اسے فری میں اپلبد کرائے جائے گا امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرم نے بھی کرونا کا فری علاج کرانے کا ہی بات زور شور سے کہی ٹرم کے اس وعدے کے بعد سبھی بھی پکشی پارٹی ڈیومکریٹک اس میں یہ سوال کرتے رہے کہ انہوں نے مہماری سے نپٹنے کے لیے کیا پلان بنایا ڈانلڈ ٹرم نے اس سوال کا کبھی بھی کوئی سنتوش جنک جواب نہیں دیا ڈیلویر کے ویلنگٹن میں بیڈن نے کہا کہ کرونا جیسی مہماری دنیا نے حال کے اتحاس میں نہیں دیکھی جو بیڈن نے ٹرم پہ نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ کرونا مہماری سے جوجتے ہوئے ہمیں آٹھ مہینے سے زیادہ ہو گئے اب تک راشپتی ڈانلڈ ٹرم کے پاس حصے نپٹنے کا کوئی پلان نہیں ہے وہ ہار چکے اس سے پہلے نیلوش میں ہوئی آخری پریسیڈنشل ڈیبیٹ کے دوران جہاں راشپتی ڈانلڈ ٹرم نے اعلان کیا کہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے کچھ ہی عبتوں میں ویکسین آ جائے گی وہ بیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرم کے پاس کوئی نائنٹین سے لڑنے کا کوئی پلان نہیں ہے ویڈن نے کہا ہے کہ کوئی نائنٹین سے ہوئی موت کے لیے ذمہ دار شخص کو راشپتی نہیں بنے رہنا چاہیے سپیشل ڈیکس ٹوٹل نیو